رہے گا نہیں آئے گا تو ختم ہو جائے گا اس میں کوئی شک نہیں میری دو کتابیں پڑھ لیجیے اللہ توفیق دے حمد دے اسلام اور پاکستان یہ سن سٹھ سٹھ اٹھ سٹھ کی تحریریں ملی ہیں جنہیں سن پاکستان کیا تھا ہاو پاکستان کیم انٹو اگزسٹنس پھر یہ کہ میں نے اس ٹھیکا میں پاکستان کے نام سے سن پچاسی کے اندر کتاب لکھی یہ دونوں کتابیں پڑھی ہیں پاکستان کا کوئی جواز نہیں ہے اگر یہاں اسلام نہ آئے اور واقعے پر ہم جواز کھو چکے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محلت دے رہا ہے لیکن اب یہ سمجھ لیجئے یہ اللہ تعالیٰ کے طرح سے ایک خاص محلت ہے اور شاید آخری محلت ہے جو ہمیں مل رہی ہے یہاں اسلامائیزیشن نہ ہوا تو یہ ملک نہیں رہے میں یہاں آپ کوئی شیر سنا دوں گا ہے تو ایک ایسی شخصیت کا جو کچھ کنٹروورشل بھی ہو گئی بات میں بدنام بھی ہو گئی جماعت اسلامی کے بڑے مقصد کارکنٹ ہے وہ مولانا کو سنے آجی انہوں نے ایک بڑا تلخ شیر کہا تھا اسلام کو اگر تیری فضا راست نہ آئے اے میرے وطن تجھ کو کوئی آنگ لگا ہے کہ میں اسلام چاہیے اور اسلام نہیں آئے گا تو یہ ملک نہیں رہے گا کوئی ذرداری کوئی نواز شریف اس ملک کی بقا کی زمارت نہیں جسے اس کی بقا ہے اگر تو اسلامائیزیشن نہیں ہے ایک سٹھ سال کی ہماری بے وفائی اللہ کے ساتھ کی ہوئے وعدے کی اس کا ایک عذاب ادنہ ہم جھیل چکی ہیں اکتر یا تین سن اکتر پاکستان دو لخت ترانوے ہزار مسلمان پاکستانی بھارت کی قید میں بیڑوں بکریوں کی طرح ہاتھ تر لے جائے گئے ٹریکوں میں بھر بھر کر جیسے کہ لیڑا غازی خان سے بیڑے بکری آتی ہے اللہ آؤ مزبعہ ہو دکی ہے کنسنٹریشن کینسے ہیں ہمارے ٹائگر نامی جلنیل نے پیش کیا اپنا ریوالور کتنے لوگ مارے گئے کتنا فساد ہوا مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں کا خود کتنا ہوا یہ اللہ کا ایک خاص عذاب ہوتا ہے میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی قل ہووالقادرو علا یبعصالیکم عذابا من فوقکم او من تحت عرشلیکم ایلمین سے کہنی یہ اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے جب چاہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے نہیں دے تمہارے زمین کے نیچے سے جکال دے زلزلہ آیا تھا کہ نہیں او یلبسکم شیعن ایک تیسری شکل بھی ہے نہ اللہ آسمان کو کوئی تقلیم دے نہ زمین کو زمین پھٹے گی تو آدمی جائے گا نہ بلکہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے او یلبسکم شیعن فیزیقا باورکم ماتباس تو ایک جوسرے کی قوت کا ایک جوسرے کو مدہ کھائے تم خود ایک جوسرے کے گلے کٹو ہمیں کسی اور قوم کو تقلیم دینے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ کام ہمارے ساتھ ہو چکا ہے سننے سے کر کر بہرحال اب اس کے بعد بھی تاخیر تو ہماری جو بھی توں ہے اب ہم اس جنہ پر پہنچ گیا کہ شاید اب عذاب الاکبر آنی والا ہے وہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی وَلَنُذِقَنَّهُ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ الْعَلَّهُ بِالْشِعُونَ چھوٹا عذاب آیا سنکتر میں پاکستان بہار مغربی پاکستان تو پر خرار رہا اس کا نام بھی پاکستان رہا اب شاید بڑا عذاب آ رہا وَلْكَنَائِزَيشن جس کے نقشے جو ہیں دنیا میں شائع کیے جائے چکے ہیں اور اس اسلامائیزیشن کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں پاکستان نہیں رہے گا اس کے لیے اس کی جو دستوری تدریجی قانونی پور آمن اگر راستہ اتحاد نہ کیا گیا تو ملیٹنسی بڑھے گی یہ رکنے والی نہیں ہے یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے ایک ٹرائمگل ہے جس کا نقشہ کھینچ رہا ہے ایک بہت بڑے بسری عدیب اور مہارلخ نے شکیب ارسلہ ان کا نام تھا انہوں نے کہا ہے یہ پامیر سطح مرتفع جو ہے پامیر جسے روح اپنی ورل کہا جاتا ہے اس سے پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں وہ چین کی طرح سلا گیا وہ سبت کی طرح سلا گیا وہ قراخر میں در آ گیا پاکستان کی طرف ہمالیا آ گیا پاکستان انڈیا کی طرف وہ در ہندو کشتر آ گیا افغانستان میں یہ سب جیسے کہ ایک جو پئیہ ہوتا ہے اس کے جو لگے ہوتے ہیں سپوکس جنہیں کہتے ہیں اس نے کہا کہ ایک طرف ہمالیا اور ایک طرف ہندو کش اس کے درمیان میں جو قوم رہتی ہے اب لوٹ کر لیے یہ ہمالیا کا انڈ جو ہے مغربی وہ کیا ہے یہ نفیہ گلی وغیرہ اسی کا حصہ دے اس کے بات کا تو دریائے سندھ بہر آئے لیکن اوپر جا کر وہ ٹرم دیتا ہے رائٹ کو تو پھر اب وہ فراکورم اور ہمالیا کے درمیان جاتا ہے یہاں تک کہ انڈیا انڈیا سے جو اس کا داخلی کا راستہ آ جاتا ہے لیکن یہ جو ہے یہ درمیانی راستہ یہ اثر میں ہندو کش ادھر اور ہمالیا ادھر اس کے درمیان جو قوم آباد ہے اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالکنڈ کا پہاڑ مالکنڈ ہمالیا ہندو کش اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے شکیب رسلہ کہتا ہے اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض جلپی رہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے پاکستان کے طالبان کا آباد ہوا جہاں سے پورا مند تحریک چلی تھی اس کا راستہ روک دیا گیا اب وہ شدد پسندی پر آ گیا اور یہ شدد پسندی بڑھے گی اگر آپ نے تشدد سے روکا اگر امریکہ کے چمچے بنے رہے اگر امریکی اجندے ہی کو پورا کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو بارتے رہے تو جواب میں گری قراغ حقیقت کو گل کیا تم نے تو موجہ دودھ سے صد آفتہ آپ ابریں گے کہ اب جو آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں آپ سے یہ خودکش حملہ آور یہ وہی ان لوگوں کے رشتے جا رہے ہیں جو امریکی ممباد بٹ میں مارے گئے ہیں کتنے ہیں جن کے بچے ختم ہو گئے بیٹے مر گئے یہ جو ہمارے ہاں ایک کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر جو جو حملہ ہوا تھا اور خودکش بمباد جسے کہ اٹھارہ انیس بہترین آپ کے کمانڈوز ختم ہوئے تھے وہ کون تھا وہ خود کمانڈوز تھا اندر پر اور تو جائی نہیں سکتا تھا یہ کمانڈوز کا کیمپ تھا اور اس کے میس میں نہ ہو جاتا کہ کوئی جا سکے وہ خود کمانڈو تھا اس کی بیٹی لال مسجد کے اندر جلی تھی اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل میں جو جو کھول رہا تھا اس کا جذبہ اس جذب کو تھڑا کیا خود جان دے کر تو ایجاد لیتے وہ در باجور میں حملہ ہوا تھا ادھر جو ہماری ملٹری پریڈ کے اوپر حملہ ہو گیا تو یہ بات لکے گی نہیں اور یہ ظاہر بات ہے کہ اب شمال سے لے کر نیچے تک کی بات ہے وہاں پر بھی میں نے شروع بھی کہا تھا یہ خطرہ حقیقی ہے غیر حقیقی نہیں عوامی اور خیالی نہیں اس لیے کہ اب جو اس علاقے سے جا رہے ہیں ہجلت کر کے کراچی وہی ان کی جگہ ہے وہی پر ان کے رشتہ دار ہیں محسود ہیں وزیری یہ ہے وہ ہیں وہاں جا رہے ہیں اور وہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ فادستان میں اور جو کچھ ہو رہا ہے شمال سے لیتے ہیں اس کا اتسلسل ہوگا میں یہاں یاد کر دوں آپ سے کہ تقریباً چار سال قبل بلکہ ساڑھے چار سال میں انتہائی مایوسی کو پہنچ چکا تھا کہ پاکستان کا وجود باقی نہیں رہے میں نے یہی تقریب کی ہے 29 فنوری سن 2004 اسی جگر پاکستان جواز پھوچ چکا یہ اسلام کے نام پر تابع ہے کہ اسلام جو اسلام یہاں وہ جو بھارت میں بھی ہے وہ تو امریکہ میں بھی ہے وہ کہاں ہیں اسلام کا خیاسی نظام اسلام کا تازیداتی نظام اسلام کا کریمنل لاؤ اسلام کا سمیل لاؤ اسلام کے فیملی لاؤ کہاں بناے تھے اس شخص نے جو فیلڈ مارچل بنا تھا خود ساکھتا جو اس نے قوانیل بناے تھے تمام علماء نے کہا تھا تمام مکتب آئے تکلے کہ یہ غلط ہے تحریک کوئی نہیں اٹھائی یہ ان کی بناتی تھی وہ تحریک تھی جب مہوریت کی تحریک میں شابل ہو گئے اس پر کوئی تحریک نہیں چلائی بارل وہ نظام کہاں ہے وہ نظام تو قائم نہیں کیا اس حوالے سے یہ اپنا جواز پھو چکا ہے there's no rational ریزان دیت جسے کہتے ہیں فرنچ کے اندر ریزان دیت کسی چیز کی ریزن ریشنل اف ایگزیسٹن نہیں اس کے بعد یہ ہے کہ پچھلے سال سے کچھ مایوسی میں کمی ہوئی نمبر ایک چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودری کے اندر حمد اللہ رزیر وہ کھڑا ہوئی ہے جردیلوں کے جم گھٹے کے اندر ایک سیویلیت آدمی جو ہے جس ترجے کا مرغوب ہو سکتا ہے آپ اس کے اندارہ کرنا چاہیے اور اس کے بعد spontaneous movement انہومیش ہے سوج نہیں سکتے ہم یہ movement جو ہے یہ کوئی سٹریٹ ارچنز کی چلائی ہوئی نہیں ہے یہ ہمارے ہاں کے گاموں ماجوں کی نہیں ہے بلکہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ وکیل کالے کوٹ کالیٹ آئیان پینٹ یہ اور جو سختیاں جیلی ہیں اب انتکہ وہ تحریک چل رہی ہے اگر اس نے ذائب بات ہے وقت موزننے کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تیزی استندی میں تو کبھی آئی نہیں ہے اور حکومت کو موقع ملا ان کے اندر کوئی لفت پیدا کرنے کا بھی ہے لیکن بارہ ان دونوں چیزوں سے میری مایوسی میں قدر کمی ہوئی اب بوسری بات وہ تھی اٹھارہ فروری کے الیکشن کا پر امن طور پر منعقید ہو جانا نے یہ سمجھتا تھا کہ جو اس کے اندر موسیقی